نمشکار دوستو سواگت ہے ایک بار پھر آپ کا ایم سک شورگین کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں میں ہوں آپ کا دوست پرویر نانا اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں پھر سے بات کریں گے بینگ نیفٹی کے کل کی چال کے بارے میں پچھلی بار ہم نے جو ویڈیوز رہے تھے اس میں ہم نے بتایا تھا کس طریقے کی مومنٹس رہے گی دو دن پہلے والے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ مارکٹ ڈاؤن فول کی طرف جاری ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ میں اس کے بعد جو کی ڈاؤن فول ہمیں ملا بھی تھا اور اس کے بعد کل کے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ڈاؤن فول تھوڑے دن کے لیے ختم ہو گیا اور تھوڑا سا عبار مومنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں 2200 تک کے لیول ہم نے بتایا تھے لیکن 2200 تک مارکٹ گئی نہیں 950 کے لیول تک گئی تھی جہاں پر ہمارا پہلا ٹارگٹ تھا جو وہ 800 کے آس پاس تھا وہاں پہ بھی مارکٹ نے اس کو ٹچ کر دیا اور اس کو بریک بھی کر دیا تو یہ تھا پچھلے دو ویڈیوز کا حل اور آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو کیا ہورا ہے مارکٹ میں تو دو چیزیں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ آج مارکٹ نے سب سے پہلے جب اوپن ہوا تھا اور اس کے بعد اوپر گیا تھا تو مارکٹ نے یہاں پر ایک مومنٹ دیا ہے اور چارٹنگ کا ایک پیٹن یہاں پر مارکٹ نے بنایا ہے چارٹ پیٹن وہ ہے انورٹڈ کپ اینڈ ہینڈل پیٹن انورٹڈ کپ اینڈ ہینڈل پیٹن میں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ کپ دکھائی دے رہا ہے یہ گول سا جو کرو مارکٹ نے بنایا ہے کپ اور اس کے بعد یہ ہینڈل کپ اینڈ ہینڈل کے پیٹن میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو کپ کا بوٹم یا پھر ہینڈل کا ٹاپ اس کو بریک کرنے کے بعد جو ایک مومنٹ نکل کے آتا ہے مارکٹ کا وہ بڑائی کروشل ہوتا ہے جو بریک آؤٹ ہوتا ہے وہاں سے مارکٹ ایک ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے تو میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں تو یہ دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کپ ہے اور یہ اس کا ایک ہینڈل ہے تو اب جہاں پر یہ ہینڈل کے نیچے مارکٹ گئی اور کینڈل کلوز ہوئی اس کے بعد پھر ایک شارپ ڈاؤن فال ہمیں دیکھنے کو میرا جو کی لمسم تین سو پوائنٹ کے آس پاس کا اب یہ تین سو پوائنٹ مارکٹ ڈاؤن چلے گئے اس کے بعد پھر ایک کینڈل بنی جو بولیش کینڈل بنی اب یہاں پر کیا آیا ہے کہ ایک اور پیٹرن مارکٹ نے بنایا ہے یعنی بنانے جاری ہے آپ کہہ سکتے ہو وہ ہے ڈبل بوٹم تو ڈبل بوٹم فارم ہونے جارہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر ہم یہاں سے اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا یہ ایک بار نیچے اس طریقے سے آیا اور پھر اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے ایک بار اوپر کی طرف گیا تو یہاں پر ایک بوٹم بن گیا اس کے بعد واپس مارکٹ آیا اور سیم لیول کو ٹچ کرا جو لیول تھا اکیس ہزار دو سو تیس کے اس پاس کا جو لیول تھا اس کو پھر سے ٹچ کیا لیکن بریک کر کے نیچے نہیں جا پایا اور ایک اچھا کسا بولیش ایک کینڈل یہاں پر مارکٹ نے بنا دیا ہے تو کیا رہے گی کل کی رنی تھی اس کے بارے میں دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ چرچہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا جو سیف ٹریڈرز یہاں پر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اوپرچونٹی ہے کہ اگر مارکٹ دو سو تیس کے لیول کے نیچے جاتی ہے اور کلوزنگ دیتی ہے تو ہم سیلنگ کی پوزیشن بنائیں گے اور وہاں پر سیلنگ کرنے کے بعد جو ہمیں لیولز ملیں گے وہ لیولز دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو چارٹ کو اور چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہاں سے آپ کو دکھائے دے گا کہ پچھلی بار بھی جو بنا تھا اور اس کے بعد جہاں پر مارکٹ سٹاپ ہوئی تھی وہ جو لیول ہے وہ لیول آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا یہ ایک بیس آزار آٹھ سو اسی کے آس پاس کا لیول ہے اور اگر بیس آزار آٹھ سو اسی کے آس پاس کا لیول بھی ٹوٹ جاتا ہے مارکٹ میں تو ایک فری فال ڈاؤن فال ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اوپر کی مومنٹ کی بات کریں یا مارکٹ کے مطلب اپ ٹرینڈ کی بات کریں تو دوستو اپ ٹرینڈ یہاں پر ہمیں جو ملے گا وہ ایکیس نو سو پچاس کے آس پاس یعنی کہ بائیس آزار کا ایک لیول آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ بائیس آزار کے لیول کے آس پاس اگر مارکٹ چاہتا ہے تو ہی آپ کو جو یہاں پر ایک اپ ٹرینڈ یہاں پر ایک اچھا خاصا دکھائی دے گا ادر وائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈاؤن ٹرینڈ ہی چل رہا ہے جو کی آپ کو میں بتا دیتا ہوں 80 پیریڈ کی موونگ ایوریج آپ دیکھ سکتے ہیں آج کیا ہوا مارکٹ اوپر گیا لیکن 80 پیریڈ کا جو موونگ ایوریج تھا بس اس کو ٹچ ہی کیا اس کے اوپر کلوزنگ نہیں دی مطلب کی ٹرینڈ اپ میں نہیں جا پایا اور ایسے ہی جو ہماری گولڈن لائن ہے 200 ایمے کی 200 کی پیریڈ کی وہ بھی ابھی اس کے اوپر ہی چل رہی ہے تو مارکٹ ابھی بھی سٹیبل نہیں ہے اب ٹرینڈ کی طرف نہیں ہے ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف ہی زیادہ جاری ہے لیکن اگر جو ہائی رسک پلیئرز ہیں یا جو رسکی ٹریڈرز ہیں وہ لوگ جو اگر کل مارکٹ 300 ساڑھے تین سو یا 400 کے لیول پر کھلتی ہے تو آپ جو ہے یہاں پر ایک ٹرینڈ بنا سکتے ہیں وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے سٹاپ لاؤس کے 100 پوائنٹ کے آس پاس کا سٹاپ لاؤس آپ کو رکھنا ہوگا اتنے پوائنٹ کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ آپ بائے کر سکتے ہیں لیکن یہ ریکمینڈیشن میں صرف رسکی ٹریڈرز کو دوں گا نورمال ٹریڈر جو ہے وہ پلیز ویٹ کریں یا تو بینگ نفٹی جو ہے 22,000 کے لیول کے اوپر جائے گی تو ہی ہمیں بائے کرنا ہے اور سیلنگ کا جو لیول رہے گا وہ دوستو 230 کے نیچے اگر کینڈل کلوز ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی ہمیں یہاں پر سیلنگ کی پوزیشن بنانی ہے اب بات کرتے دوستو سٹاپ لاؤس کی 230 کے لیول پر 230 کے نیچے اگر آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کا جو لیول رہے گا وہ دوستو approximately 420 کے لیول کے آس پاس رہے گا 21,420 کے آس پاس آپ کو یہاں پر سٹاپ لاؤس رکھنا پڑے گا اور اگر 950 کے اوپر ہم لوگ بائے کرتے ہیں یعنی کی یا پھر آپ یہ کہلو کہ 22,000 کے اوپر اگر ہم بائے کی پوزیشن بناتے ہیں تو 80 پی ریٹ کی موونگ ایوریز کے نیچے ہے جہاں بھی وہ کلوزنگ دے گا وہ ہمیں سٹاپ لاؤس رکھنا پڑے گا یہ ہمیں سٹرکٹ سٹاپ لاؤس رکھنا پڑے گا جو مارکٹ کے لیولز ہیں اس کے حساب سے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں تو یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے کل کی پوزیشن بنا دیں سے پہلے کہ اگر ہمیں سیل کرنا ہے تو 21,200 کے نیچے اور اگر ہم بائے کرنا ہے تو 22,000 کے لیولز کے اوپر بائے کرنا ہے جو رسکی پلیئرز ہیں وہ بائے کر سکتے ہیں اگر 300,400 کے لیولز ملتے ہیں تو وہاں پر دوستوں کے آس پاس کا سٹاپ لاؤس جرور رکھنا ہوگا یعنی کی 100,500 کے آس پاس کا سٹاپ لاؤس جرور رکھنا ہوگا اگر ہم لوگ بائے کرتے ہیں تھوڑا بہت یہاں پر میرے کو جو لگ رہا ہے کہ ہلکہ بہت یہاں پر اپورڈ مومنٹ دے سکتا ہے مارکٹ تو اس لیے میں ہائی رسکی یا رسکی ٹریڈرز کو بائے کرنے کی سلہ دے رہا ہوں اگر آپ کو سیف ٹریڈ کرنی ہے تو آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ کس دوستوں کے نیچے اگر مارکٹ جائے گا بینک نفٹی کا تو ہی ہمیں سیل کی پوزیشن بنانی ہے آدھر وائز آپ تھوڑا سا دور رہ سکتے ہیں مارکٹ سے تو دوستوں یہ تھی میری سلہ آپ کو بینک نفٹی کی کل کی ٹریڈنگ کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سب تک کے لیے دوستوں بائے بائے ٹیک کیر اینڈ ہیپی ٹریڈنگ